اسلام علیکم فرانس کیسے ہو آپ سر بھائے ہو ماشا اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں بھی ٹھیک میں بیٹی کو پیکن نے گئی کنڈر گارٹن اور کافی سردی تھی لیکن ماشا اللہ سے وہ ایسے ریت کے ساتھ بیزی تھی کھیلنے میں کہ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا جانے کا گھر اور میں کافی دیر سے اس کا ویٹ کرتی رہی کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں لیکن میں چال تھی کہ میں اس کو ہٹا سکوں لیکن وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ اور زید کے ساتھ اتنے مزے سے انجائے کر رہی تھی اور میری کافی کوشش تھی کہ چلو جلدی جلدی گھر چلتے ہیں لیکن جناب وہ ہو بھی انجائے کر رہی تھی اپنے فرنڈ کے ساتھ کہ نہیں میں نے ابھی ماما پلیز مجھے رہنے دو میں نے کھیلنا ہے تو پھر کوئی نہیں میں نے بھی کہا چلے ٹھیک ہے بیٹ آپ کھیل اور میں اس کا ویٹ کرتی رہی آرام سے لیکن سردی کافی تھی فرنٹ سا کافی سردی لگ رہی تھی مجھے تو بڑی فیل ہو رہی تھی لیکن پتہ نہیں بچوں کو سردی کیوں اتنی فیل نہیں ہوتی بڑے آرام سے وہ اپنے فرنٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور انجائی کر رہی تھی جب وہاں تک تو ٹھیک ہے جب یہ لوگ بچے کھیلتے ہیں وہاں پہ تو ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب گھر آتے ہیں تو پھر ان کو ہوب اس کو عجیب طرح کی اس کی طبیعت ہوتی ہے وہاں پہ تو شاید بلڈ ان کا سرکولیشن چل رہا ہوتا ہے گھرم ہوتا ہے باڈی لیکن جب گھر آتی ہے تو پھر ساتھ ہی ناک سے پانی نوز رننگ شروع ہو جاتی ہے پھر ظاہری بات ہے ونٹر ہے تو ونٹر کے لحاظ سے بچوں کا کیر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر مجھے انڈا ونڈا اس طرح کی چیزیں کھلانی پڑتی ہیں بچوں کو اور ظاہری بات ہے بچے جب تک کھائیں گے نہیں یا اس طرح کی چیز تو کریں گے نہیں کھانے پینے سے ظاہری بات ہے بچے کی اگر امیونٹی سسٹم بوسٹر کرنا تو آپ کو اس طرح کی چیزیں تو بچوں کے لیے ضروری ہیں کہ آپ ان کو فیش بغیرہ انڈا دودھ اس طرح کی چیزیں ونٹر میں آپ بچوں کو پروائیڈ کریں ان کو دینی چاہیے میں بھی اسی طرح ان کے ساتھ کرتی ہوں کہ بچے کھا لیں لیکن بیٹی بہت تنگ کرتی ہے بڑے تو پھر بھی ماشاءاللہ سے کھا لیتے ہیں لیکن چھوٹی یہ بہت تنگ کرتی ہے جی فرنس پھر میں نے گھر آئی تو پھر میں نے کپڑے بیٹی کے شاپنگ کچھ کی بھی تھی میں نے کہا کیوں نہ آپ نے فرنس کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ونٹر تھا تو ونٹر کے لحاظ سے میں نے تھوڑی اس کی شاپنگ کی یہ مجھے کافی اچھی فیملی سٹور سے اس کی یہ جیکٹ ملی یہ بیئر سٹائل میں کافی یہ پچھلے ونٹر میں بھی کافی ان تھی لیکن اس ونٹر میں بھی یہ ان اور یہ دیکھیں جناب مجھے یہ فرنس مجھے مل گئی تیس سے کٹ کے پہلے انہوں نے پچیس کی کیوی تھی پھر مجھے یہ سولہ میں مل گئی لیکن میرا حیال ہے ٹھیک ہے اچھی اچھی پرائز ہے اگر آپ کو اس طرح کی چیز مل جاتی ہے تو پھر میرا حیال ہے کہ آپ کو یہ لینی چاہیے اگر ضروری نہیں کہ کچھ آپ کو اگر کسی سٹور میں کوئی اچھی چیز آویلیبل ہے تو اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لے لو اور فرنس کیونکہ ونٹر تھا تو اب اس کی جیکٹ پچھلے سال میں نے اس کی دو لیں دی لیکن ایک تو اس کو چھوٹی ہوگی ظاہری بات ہے بچوں کا فرق پڑتا ہے تو اسے چھوٹی ہوگی پھر میں نے اس کی ایک اور ادھر فیملی سے نئے لی یہ فرنس مجھے تقریبا 36 ایرو میں ہاں اتنے میں یہ مجھے مل گئی تھی اچھی تھی ونٹر کے لیے کیونکہ بچے ماشاءاللہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں تو سائزوں میں فرق پڑتا رہتا ہے اور میں نے کچھ اس کی شرٹس ونٹر کی اس کی شاپنگ کرنی تھی اس کے کپڑے اب ماشاءاللہ سے چھوٹے ہو رہے تھے یہ بھی ہے گھر میں اگر ایک بیٹی ہے تو پھر بیٹے تو پھر بھی ایک دوسرے سے چینج کر لیتے ہیں اور بیٹی اگر ایک ہو تو پھر ظاہری بات اس کو بھائیوں کے کپڑے بنانا پھر سائز میں ایج میں فرق آ جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کیوں نہ بیٹی کی بھی شاپنگ کر لوں اور ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے اس کی یہ ونٹر کی تھوڑی سی شاپنگ کی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بھی دکھاؤں کافی اچھے فیملی میں کپڑے آئے ہوئے تھے لیکن اس سال پتہ نہیں کیوں جب یہ کرونا سائٹ جب سے چل رہی ہے مجھے لگ رہی ہے یا چیزوں میں ان کی پرائز کافی میرا حیال ہے آئے ہو چکی نہیں ہے پہلے تو پھر بھی سب فیملیز میں یا کئی بھی پاکستان میں لوگ ایجسٹ کر لے تھے لیکن اب تو چیزیں بھی میرا حیال ہے اس میار میں نہیں مل رہی ہیں کسی بھی برینڈ کی اگر آپ لیتے ہو یا کچھ ہو لیکن پرائز میں اور ویسے بھی اب بہت زیادہ فرق پڑ گیا دیکھیں فرانچ یہ بھی کافی اچھی تھی ونٹر کے لحاظ سے کافی اچھی ہے یہ بھی مجھے تیرہ میں پڑی تیرہ آروں میں نا یہ بھی کافی تھی سٹاپ اچھا تھا ونٹر کے لحاظ سے اب جیسے دو تین ماہ میں اگر یہ یوز کرے گی جنوری یا فیوری تک تو کافی اچھا رہے گا ظاہری بات ہے پھر بچے ماشاءاللہ سے وہ پرائز پوری کر دیتے ہیں اگر بچے ماشاءاللہ ریگولر کپڑے یوز کرتے ہیں پہنتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں جو آپ کو مست لینی پڑتی ہیں وہ تو آپ نے لینی ہے اور مجھے یہ کافی اچھی لگ رہی تھی ان کی ڈیزائن بغیرہ ونٹر کے لحاظ سے میں نے ہوتیز یا اس کی شرٹس اس طرح کی لینک ہے جو ماشاءاللہ سے فراکس وہ زیادہ پسند کرتی ہے لیکن جب وہ کنڈر گارٹن میں جانا ہو تو پھر میری کوشی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس طرح کے کپڑے بناوں میں آپ کو پرائز بھی اس لیے منشن کر رہی تھی کیونکہ جہاں کے جرمنی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر چاہتے ہیں فیملی سے اس طرح کی شاپنگ کرنا تو ظاہری بات ہے سٹور تو بھی شمار ہے آپ کہیں سے بھی جا کے کر لو لے لو لیکنٹ کرتا ہے کیونکہ میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں زیادہ کوشی یہی کرتی ہوں ظاہری بات ہے سب اسٹور میں جاؤ سے انڈا ہو گیا ایچ ایم ہو گیا زارہ سے آپ لے سکتے ہو مانگو میں جاؤ اسی طرح سے اور کافی برینڈز ہیں جتے سے آپ بچوں کی اچھی شاپنگ کر سکتے ہو لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ گھر کے پاس جو سٹور ہیں پاس ٹائم پھر اگر آپ مال میں نکلے ہو تو وہاں سے کسی شاپنگ مال میں تو وہاں سے لے لو بائی کر لو لیکن میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شاپنگ اس فیملی سٹور سے کی تھی ان کی بھی پرائز اتنی کم نہیں ہوتی کافی اچھی ان کی بھی پرائز ہوتی ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اتنی لو بجر میں شاپنگ کرتے ہو ان کی پرائز بھی ٹھیک ہوتی ہے جرمن سٹور ہے ان کی بھی چیزیں ان کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان کے کپڑوں کی کیونکہ میں نے بچوں کے جب سے بچے پیدا ہوئے میں نے ان کا سٹارڈ یہی سے کیا پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے بھی ظاہری بات ہے چیزیں کچھ حریدتے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کو لینا بھی چاہیے ایج سے پرائز کرتا ہے بچوں گا کہ وہ کس طرح کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں اور میرا دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا آپ کو اور اس طرح میں نے اس کی پرائز بھی دو تین اس طرح کی لے لی کیونکہ وہ ونٹر کی طرح میں نے آپ کو جو دکھاری تھی نا جو آپ کو میں شو کر رہی تھی اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایکسرا آپ کا پہ لیتے ہو کہ دونوں سیزن میں چل جائیں اور بیٹیاں اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتی ہیں زیادہ ہی بات ہے پنگ کلر یا اس طرح کی چیزیں اور اس کو کافی اچھی لگتی ہیں وہ میرے ساتھ تھی کوئی بھی میں نے اس کی فرنس چیز لینی ہو تو وہ زیادہ تار اس کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ ماما آپ میرے لیے اس طرح کی لو یا مجھے یہ والی چیز چاہیے جی فرنس یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی جو میں نے بیٹی کی شاپنگ کی اور اس کا بل اور ٹوٹل کتنا بنا تھا یہ دیکھیں ہندر ٹین تھا